بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک مسلمان جو ہے وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا ہر عمل زندگی میں کوئی بھی کام کریں تو ایسے کام کریں جیسے اللہ کے محبوب ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان اداوں کو ویسے دہرانے کی کوشش کریں نقل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تو آپ علیہ السلام ہیں جو بندہ سنت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں کے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوگا اور پسندیدہ ہوگا قربان جائیے ہمارے آقا علیہ السلام کے کہ جب افطار فرمایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور سے افطار فرماتے ہیں اور خجوروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کی خجور بڑی پسند تھی ایک خجور ہے البرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر اتمراتکم البرنی تمہاری بہترین خجوروں میں سے بہترین خجور جو ہے وہ البرنی ہے کہ یخری جو دا ولا دا فیہی جو بیماری کو جسم سے نکال دیتی ہے اور اس کے اندر کوئی مذہر اثرات بھی نہیں ہیں اسی طرح اجوہ خجور جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کو بہت محبوب تھی بڑی مرغوب تھی اجوہ خجور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سات دانے روزانہ کھاتا ہے صبح کے وقت تو اس کے اوپر نہ جادو اثر کرتا ہے نہ اس کے اوپر زہر اثر کرتا ہے تو خجور کے اندر وہ طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ قوت مدافعت بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے انسان کے جسم میں جس کی وجہ سے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے اور جو صحت مند آدمی ہوتا ہے اگر قلیل مقدار کے اندر زہر بھی اگر اس کے جسم میں جائے تو ڈاکٹر کئی کہتے ہیں ہم زہر سے بھی علاج کر سکتے ہیں اور کئی دفعہ انسان سام کے زہر سے نہیں مرتا تو اس پر زہر بھی اثر نہیں کرتا ہے یہ حدیث پاک میں آتا ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائے جب آپ روزہ افطار فرماتے تو روزہ کھولنے سے پہلے افطاری سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے کھانے سے پہلے اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی لیتے روزہ افطار فرما لیتے تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اور جو عجر ہے وہ ثابت ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا جو مشقت ہے وہ تو ختم ہو جاتی عجر باقی رہ جاتا ہے اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا چکے ہوتے فراغت ہو جاتی کھانے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ دعا فرماتے تھے اور جب دستر خان جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جی ہر موقع پر آپ نے دعا سکھلائی اپنے رب کو یاد کرنا سکھلائے آپ فرماتے تھے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مسنون دعائیں ہیں آدات ہیں ان کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی آخرت بھی اچھی بنے گی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے وَا خُدَهُمَ الْحَمْدِ اللَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ